دینے والا مانگنے والا اور راشی رشوت کا دینے والا لینے والا دونوں پر لانت بھیجی ہے تو رشوت یہ بہت سنگین جرم ہیں یاد رکھیں اب رشوت کی بھی کہیں اخصام ہیں بہرحال مختصر رکھ دیتا ہوں حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لئے رشوت دیتے ہیں مطلب غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لئے اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لئے رشوت دیتے ہیں کہ اس کی زمینیں معلوم ہیں کہ زمین اس آدمی کی ہیں لیکن وہ زمین مجھے حلپنا ہے تو اس کے لئے جو پیسہ میں دوسروں کو خرچ کرتا ہوں یہ رشوت ہوا حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لئے دوسری خسم ہے کسی حق کو ثابت کرنے کے لئے رشوت دی جائے یہ بھی ایک خسم ہے مثال کے طور پر میرا حق ہے زمین پر لوگ اس کو ناحق مار رہے ہیں تو اپنے حق کو لینے کے لئے بھی کبھی کوئی رشوت دینا پڑتا ہے یہ ایک قسم ہے تیسری خسم ہے کہ ظلم اور زیادتی کو اپنے اوپر سے دور کرنے کے لئے رشوت دی جائے کوئی آدمی آپ پر ظلم کر رہا لگتا ہے کہ اگر پیسہ دے دیا جائے تو ظلم سے بچ جائیں گے تو یہ ایک بہرحال اس کی ایک شکل ہے اور کسی منصب یا ملازمت کو حصل کرنے کے لئے رشوت دی جائے یہ اس کی شکل ہے بہرحال یہ اس کی شکلیں ہیں اللہ نے سور نساء سور نمبر چار آیت میں تیس میں بہرحال بات کہیں یا ایو اللذین آمنو ایو اللہ جیمال اللہ باطل طریقے سے غلط طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم باطل طریقے سے رشوت بھی اس کی قسم ہے سود بھی اس کی قسم تھی بہرحال ہم نہ کریں جو اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانتہ اللہ اس سود جیسی لانت سے ہماری افادت کرے جو کچھ سنا گیا